ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمہ اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں جس کا سب کو تھا انتظار وہ اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں ملک میں کرفیو لگا ہوا ہے اور حسینہ واجد سے انہوں نے کہا کہ 45 منٹ کے اندر استیفہ دیا جائے فوج کو بھی عوام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے بعد اب بلاخر ہوا یہ کہ 20 سالہ جو اقتدار ہے حسینہ واجد کا وہ اپنے خطام کو پہنچا اور اب وہ اس ملک پر جس پہ 20 سال راج کی اس کو چھوڑ کر اب بھارت کے بھارت روانہ ہو گئی ہیں اور وہاں اب وہ قیام کر رہی ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے آرمی چیف اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمہ قوم سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں بنگلہ دیشی آرمی چیف کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں امن واپس لائیں گے عبوری حکومت بنائی جائے گی ہم ملک میں امن واپس لائیں گے اور اس کے لیے ہم عبوری حکومت بھی بنائے جائیں گے اور ملک کی مستقبل کے بہتری کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں گے وقار الزمہ آرمی چیف جو کہ بنگلہ دیش کے انہوں نے اس وقت قوم سے خطاب کے انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے بہتر مستقبل کے لیے اس وقت عبوری حکومت بنائیں گے اور ملک میں امن کو واپس لے کر آئیں گے بنگلہ دیش کو مخلوط حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا بنگلہ دیشی آرمی چیف نے اس وقت خطاب کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہیں ملک میں جو امن ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ملکی وزیراعظم حسینہ واجد کو پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی جس کے بعد حسینہ واجد نے استفادیا اور انہیں الودائی تقریر کبھی موقع نہیں دیا گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں مخلوط حکومت بنائی جائے گی انہوں نے اس پریس کانفرنس سے پہلے مختلف سیاستدانوں سے بھی ملاقات کی ہے اور اس وقت جو حسینہ واجد کا اٹھارہ سالہ اقتدار تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے جو طلبہ ہیں وہ سڑکوں پر تھے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے یہ تمام تر صورتحال جو طلبہ کی جانب سے کریٹ کی گئی تھی وہ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب انہیں رزقار کہا گیا رزقار وہ افراد جنہیں دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں جو انہیں 71 کی جنگ میں اور جب بنگلہ دیش سیپریٹ ہوئے اس تمام تر صورتحال میں جنہیں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا انہیں رزقار کا لقب بھی آ جاتا تھا اور جب طلبہ سے متعلق یہ القبات استعمال کی گئے تو اس پر طلبہ تیش میں آ گیا اور انہوں نے وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا جس پر حسینہ واجد کی جانب سے کہا گیا کہ جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں یہ طلبہ نہیں دہشتگرد ہیں انہیں کچل کر رکھ دیں گے انہوں نے ریاستی مشینری استعمال کرنے کی کوشش کی پولیس کو طلبہ کے خلاف استعمال کیا جس میں طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی جس کے بعد تین سو سے زائد مقامات پر پولیس سٹیشنز کو بھی نقصان پہنچائے گیا اور جس کے بعد ان تمام طرح جھڑپوں میں تقریباً تین سو بارہ کے قریب افراد جامحق ہوئے اور بلاخر حسینہ واجد کا اقتدار جو ہے وہ اپنے اقتطام کو پہنچا ہے اور وہ اب بھارت روانہ ہو گئی ہیں بھارت میں اب وہ مقیم ہیں اور فوری طور پر مغربی بنگال کی جانب انہوں نے بھارت کے روخ کیا حسینہ واجد ملک میں نہیں ہے جس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے مخلوط حکومت بنائیں گے اور ملک کا امن واپس لے کر آئیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے